اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں فائیور کا اکاؤنٹ جو بیسیک اس کی تیلسٹریشن تھی اکاؤنٹ بنانا وہ سیکھا تھا آج اس کا پارٹ ٹو لے کر آیا ہوں جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فائیور اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں ہم سیلر کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فائیور اکاؤنٹ جیسے ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا میں سٹارٹ کر رہا ہوں میرا یہ فائیور اکاؤنٹ یہاں پہ جو ہے وہ بن چکا تھا اب ہم نے یہاں پہ سیلر مطلب ہے ہم نے اپنی سرویسز سیل کرنی ہی تو سیلر کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ یہ کہ ای میل آپ کا باتا رہے ہیں کہ ویریفائی نہیں ہے تو جو ای میل ہم نے دیا تھا اپنے ان باکس میں چلا جانا ہے وہاں پہ آپ کو میل آئی ہوگی اس میل کو آپ نے چیک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی ضرور کر لینا ہے اس کے بعد جسے ہی لرکے میں آپ کو بتاتا ہوں باقی کا یہاں پہ ان کی ای میل آئی ہوگی تو یہاں پہ یہ دیکھیں you are almost there just confirm your email activate your account پہ جو میں کلک کرتا ہوں ہمیں new window میں retract کریں گے اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ successfully activated this is a great time to edit your profile تو آج کی ویڈیو کا ہمارا جو topic تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے seller اکاؤنٹ کا set up کیا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو میں اس کے پریویس وینڈو ہے وہ close کر دیتا ہوں جو ہم نے یہاں پہ open کی ہوئی تھی تو یہی پہ جب آپ activate کریں گے یہ وینڈوز طرح کچھ interface آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ option ہے become a seller اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے جو ہی click کیا become a seller پہ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ وینڈو آ چکی ہے یہاں پہ کوئی instruction وغیرہ ان کی ویڈیو میں دیکھ بھی کہیں ہیں لیکن نہیں آپ اس کو چھوڑیں اور start selling on fiber is the breakdown اور آپ continue پہ click کریں یہ دیکھیں ہم نے make successful fiber profile یہ instruction وغیرہ ہوتے ہیں ہوتی ہیں اگر آپ readout کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں تو continue کرتے ہیں یہاں اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ اپنے انجید پرسنل انفو میں یہاں پہ آپ کا جو نیم ہے full name for example انہوں نے دیا ہوئے کہ جون سمیت تو یہاں پہ آپ کا جو نیم ہے وہ آپ نے real جیسے اپنے یوزر نیم اسی کی کوئی ہو مطلب کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو یوزر نیم اور ہو اور یہاں پہ نیم کوئی اور دے رہے ہوں جیسے کہ میں نے علی یوسف لکھا تھا وہاں پہ محمد یوسف میرا نیم real جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا اس کے علاوہ آپ کی جو profile picture ہے وہ مطلب attractive ہونی چاہیے جو آپ کا باہر جو client آئے گا اس کے attention ہو اور آپ کا face اس میں نظر آئے selfie بالکل میں آپ کو requirement نہیں کروں گے selfie اس پہ بالکل نہیں لگا نہیں اور picture اچھی ہو clear اور professional بندہ جیسے آپ نے ایک business کرنے service sale کرنی ہے تو picture سے یہ لگ رہا کہ بندہ professional ہے تو hopefully you will understand but iam sing تو یہاں پہ آپ نے وہ picture لگانے میں فیلحال کوئی picture نہیں لگا رہا جسے آپ کو سمجھانا ہے اس لیے اور description یہ بہت important چیز ہے جو آپ کی profile بالکل آپ کی picture کے نیچے شو ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کے experience ہے کس فیلڈ میں کس category میں کس niche میں آپ کام کرنا چاہا رہے ہیں جو پہلے کر چکی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے for example ہم جو ہے email scrapping or targeted email email listing building وزارہ میں ہم کام کرنے والے ہیں تو اسی کے related یہاں پہ آپ نے کچھ پی لکھ دینا ہے جو آپ کی field اور جو آپ کی شو جس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے علاوہ language اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ english ہے add new پہ for example ہم کلک کرتے ہیں language میں لکھتا ہوں یہاں پہ urdu اور یہاں سے ہم نے select کرنا ہے کہ بیسے کو conversational fluent میں fluent urdu میں fluent کر لیتے ہیں اور جو ہماری english ہے وہ basic ہم change یہاں سے change کریں گے یہ دیکھیں conversational آپ نے کر دینا ہے اس کو update کر دینا اور یہ دیکھیں spanish spanish language ضرور add کرنی اور اس پہ آپ کرنی ہے conversational اس کے benefit میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ آتی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ english بھی آتی ہے urdu بھی ردو fluent اور english اور spanish conversational english میں آپ کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے آپ کو ملتے ہیں ان country سے ہوتے ہیں جہاں پہ سپینش بولی جاتی ہے تو اس ہی میں آپ کو contact کرتے ہیں گوگل میں اس کو جا کے آپ کر سکتے انگلش میں اس کو ریپلائی کر سکتے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے orders ہوتے ہیں ملنے کی chances ہوتے ہیں یہ ٹرک ہے جو واقعی میں کام کرتی ہے اس کو save کرنا ہے تو اس کے لئے ہم continue کلک کریں گے اب یہاں پہ پر 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 فیشنل انفو ہوتی ہے یا آپ نے ملکل سیلیکٹ یور اکپیشن یہاں پہ دیجیٹل مارکیٹنگ آپ ریکمینڈ کروں گا میرا تو کام اسی کے ریلیٹی مارکیٹنگ آپ کوئی اور تو بھی سیلیکٹ کر سکتے لیکن میں دیجیٹل مارکیٹنگ اسے سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے کب سے کب کام کر رہے ہیں نش پہ آپ کب اکیویٹ ہو نظر مطلب کہ نش کے ریلیٹی جتنی بھی آپ کی سکلز ہیں وہ آپ اپنے ایڈ کرنی یہ نہ ہو کہ لوگو ڈیزائن ہیں تو جو فیمس ہے آپ کر سکتی ہیں اس کتاب جو فیمس نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ ایسی ہے جو نیولی لانچ ہے اور آپ نے اس میں لیا ایڈمیشن اس طرح کچھ بھی ہے مطلب کہ ایڈیوکیشن آپ نے یہاں پہ ضرور جو ان کو مطلب تھی جہاں تک آپ نے سٹیڈی کی ان کو ضرور اس بارے میں بتانا ہے جی تو ایڈیوکیشن والے سیکشن کو بھی ہم نے فیل اپ کر دی اس کی لاب سی لنک ضرور کر دیں اکاؤنٹ لنک کرنے سے ہو گا کی جو آپ کا بائیر کلائنٹ ہو گا اس کا جو آپ پہ بیلیو ہے وہ زیادہ ہو گا مطلب کہ یہ بندہ رہی نہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ ان کو کنیکٹ کر دیں اور کنٹین اکاؤنٹ سیکیورٹی ایمیل ویریفائیڈ ہے اور جو نمبر ہے اس کو بھی آپ نے ویریفائیڈ کر کے پھر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے اور نیکس کلک کرنے ہمارا سیلر آکاونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے یہاں پہ بسٹ گیگ لگانی ہے لیکن گیگ کے لیے میں اگلی ویڈیو رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے نیکس ویڈیو سی ٹوپک پہ ہوگی آج ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے خیال رکھی ہے اللہ حافظ